ڈیر سٹوڈنٹ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لرنک زون آج کی وڈیو میں کلاس 6 کی جو میت کی نیو بک ہے اس کی ایکسائیز 5.2 اس کا کوسن نمبر 4 & 5 سال کریں گے اس سے پہلے کلاس 6 7 8 کی میت کی جو نیو بکس ہیں ان کی جتنی بھی وڈیوز میں آرڈی اپلوڈ کر چکا ہوں وہ میرے چینل میں جاکے ان کی پلی لیس سے بھی وزٹ کر سکتے ہیں ادروائیس سمپل سا حال یہ ہے کہ جو بھی ایکسائیز سرچ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے ایکسائیز 5.2 کلاس 6 نیو بک بائی لرنک زون ٹائپ کریں گے تب بھی وڈیو آپ کے سامنے ہوگی کوسن نمبر 4 ہے کوسن نمبر 4 کو دیکھتے ہیں write the following sets in tabular farm اس sets کو جو آپ کو دیئے گئے ہیں ان کو tabular farm میں کرنا ہے اب tabular farm کیا ہوتی ہے descriptive farm کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں میں نے ایک چھوٹی سی وڈیو بنایا ہوئی ہے آپ کے بک میں اس ایکسائیز سے پہلے ایک چھوٹا دے introduction دیا گیا ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے explain کر لیا وہ اگر آپ سمجھ لیں تو پھر آپ کو یہ والے جو کوسن ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آئیں گے اچھے جی کوسن کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا ساتھ مجھے جا سیٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ descriptive farm کیا ہوتی ہے اور tabular farm کیا ہوتی ہے describing a set set کو describe کرنے کے تین method ہے لیکن یہاں پہ کلاسکس میں بھی دو methods کھائے جائیں گے mostly a set can be described in the following forms mostly descriptive form descriptive form کیا ہوتی ہے in descriptive form of a set we simply describe a set in words and words کی شکل میں set کو describe کرتے ہیں for example a set کا نام ہے set of item of school uniform student wear ایک student جو school uniform wear کرتا ہے ان میں کون کونسی چیزیں ہیں shoes ہیں جرابے ہیں pen shirt ہے tie ہے cap ہے یہ سارے جو item ہیں وہ آجاتے ہیں یہ آپ کو describe کر دیا آپ نے b set ہے set of first five positive odd natural number بجائے اس کے کہ ہم odd's natural number یہاں پہ لکھے ہیں ان کو ہم نے words میں بیان کر دیا یہ آپ کا descriptive form آئے گا آپ کو گوستن ہے کہ descriptive سے tabular کریں یا tabular سے descriptive form میں کریں tabular form کیا ہوتی ہے tabular form in tabular form of set we list each element are number separated by comma and then put curly bracket around the whole things یعنی جو set ہوگا اس میں brackets بھی لگائیں گے شروع میں اور آخر میں کاما بھی لگائیں گے جیسے کہ نیچے یہ set لکھے ہوں بتاتا آپ کو this form of separation is known as tabular form for example جیسے یہ set of item of school uniform student wear یہ اس کو tabular form میں لکھا ہے brackets start more end بھی لگائی ہے درمیان میں کاما لگائیا ہے shoes, pants, socks, shirts and tie ٹھیک ہے set B ہے set of first five positive odd natural number ٹھیک ہے یہاں پہ نمبر دیئے گئے ہیں ایک دو تین آپ تو ٹین یہ نہیں یہ پہلے دس نیچرل نمبر ہیں ٹھیک ہوگئے ہیں یہاں پہ ایکس پنجاب سندھ خیبر پختون خواہ بلوچستان گلگت بلتستان یہ set tabular form میں لکھا ہوا ہے یہ گو کہ آپ کو descriptive form میں نظر آ رہا ہوگا لیکن اس کی descriptive form بنے گی set of provinces of پاکستان پاکستان کے جو provinces ہیں ان کے نام لکھیں تو اس کے نام جو لکھیں گے وہ اس طرح لکھے جائیں گے پنجاب سندھ خیبر پختون خواہ بلوچستان گلگت بلتستان یا بلوچستان تو یہ اس کی tabular form ہوگا یہ دو جو ہیں وہ notation ہیں جس میں set کو ہم describe کرتے ہیں تیسری جو ہے set builder form ہے وہ بھی آپ کے لئے ضروری نہیں ہے جس یہی کافی ہے descriptor سے tabular tabular سے descriptor remember لکھا ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں the dots یہ جو dots آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ dots ہیں یہ means continue on یعنی سمراہ در continue یعنی یہ ایک دو تین continue چال رہے ہیں up to ten the between the first three elements and the last element donate the set is affinit یعنی کہ set affinit ہے لا محدود set نہیں یہ affinit ہے end ہو جاتا ہے ten تک یعنی یہ continue pattern ہے ایک سے ایک دو تین جو pattern یہ ہے اسی pattern کو تابق چلیں گے but the dots at the end shows that set is infinite یعنی اگر یہ ten آخر پہ نہ ہو ڈاٹ ہی ڈاٹ ہو تو اس مرادہ set جو infinite ہے یعنی لگا دار جو set اب چلتا جا رہا ہے لا محدود ہے اس کا میں پتی نہیں اس نے کہاں تک جانا ہے تو اب آپ question کی طرف چلتے ہیں اچھا جی tabular form اور descriptive form کو آپ نے اچھا طریقے سے سیکھ لیا ہے اب ہم question solve کرتے ہیں اب چھٹکی مار کے جو ہے ویسے question solve کریں گے جیسے یہ ہے یہ جو question ہے یہ descriptive form میں لکھے ہوئے ہیں یہ جو sets کی شکل ہے یہ sets کی form ہے یہ descriptive form ہے اس کو ہم نے tabular form میں کرنا ہے tabular form کیا ہوتی ہے پہلا جی set of season in a year ٹھیک ہے یہ describe گیا گیا ہے انگلیش ورڈز میں لکھا گیا ہے اس کو set کی form میں لکھیں گے a set of set جو ہے curly bracket سے start ہوتا ہے set of season in a year ایک سال میں season کون کون سے ہوتا ہے winter ٹھیک ہے summer autumn اور summer winter autumn اس کے لئے چوتھا جو ہے وہ رہ گیا ہے summer اور winter ہو گیا autumn اور spring جو ہے وہ چوتھا جو ہے وہ spring موسم بہار اور curly bracket یہاں پہ close کر دیں یا آپ نے اس کو object descriptive form سے tabular form میں لکھا ہے part 2 a b set of names of days starting with w آپ کی ہفتے کے سات دن ہوتے ہیں ان سات دن میں وہ والا دن لکھ رہا ہے جو کہ w سے start ہوتا ہو تو آپ یہاں پہ لکھیں گے w سے a کی دن start ہوتا ہے وہ وینس ڈے ہے آپ وینس ڈے لکھے curly bracket close کر دیں گے تیسرے set of mathematics teacher in your school آپ کے جو schools میں mathematics teacher ہیں ان کا جو sets ہے اس کا answer پیچھے لکھا ہوئے بک کلاش کے اوپر activity based activity based یہ ہے کہ آپ کے schools میں جو math کے teacher ہیں just آپ نے ان کے نام لکھنے ہیں تو میں اپنے school میں جو teacher ان کے نام لکھتا ہوں اسمان نسیم ٹھیک ہے جی one of the best math teacher ہے ہمارے school میں اس کے بعد عمران احمد عمران احمد ہو گیا اس کے بعد ندیم احمد teacher تو کافی سارے ہیں میں جس جو ہے تین teacher کا نام لکھتا ہوں یہ mathematics teacher آپ کے school میں جو بھی ہوں گے ان کا نام لکھ سکتے کوئی آپ یہاں پہ نام لکھنے ہیں آگے number four پہ set of your sibling your sibling سے مراد یہ ہے کہ آپ کے بہن بھائی ہیں ان کا نام اس کا انصر بھی پیچھے بک کلاس پہ نہیں activity based ہے تو اس کا انصر بھی یہ ہوگا آپ کے بہن بھائی جو بہن بھائیوں کے نام جو وہ لکھ سکتے ہیں یہ آپ set of your sibling ہوگا number 5 پہ e is set of letter words پنجاب یہ words پنجاب ہے یہ word پنجاب ہے اس کے letters ہے ان کا set لکھنا ہے یہاں پہ لکھیں کہ e set p u n j a اور b یہ آگیا جی set of letter in words پنجاب پنجاب کے اندر جو words ہیں ان کا set ہے تو اس طرح آپ نے set کو tabular form میں لکھنا ہے اچھا جی next parts کی طرف چلتے ہیں وہ ہے part number 6 f is equal to set of last 6 month of Islamic calendar ایک تو calendar ہے نا جنوری فروری مارچ اپریل مائی جون جلائی پڑھتے ہیں وہ ہے دوسرا calendar انگلش calendar یہ Islamic calendar یعنی جو Islamic months ہیں ان کے last month آخری 6 مہینے لکھنے ہیں ان کا sets تو وہ بنے گا رجب شبان رمضان شوال دال قدر اند زلحج یہ آخری 6 منت ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے last six calendar پہ Islamic calendar پہ تین ہو باقی ان کو یاد کر لی جی گا اس کے علاوہ part seven جی set of last four prime minister پاکستان پاکستان کے جو پہلے چار prime minister گزرے ہیں latest last four سمرا جو چار تن کے نام لکھنے تو ہم لکھ لیتے ہیں اس میں سب سے پہلے عمران خان عمران سب سے latest ہے آپ شریف شاہد خاکان عباسی شاہد خاکان عباسی یوسف رضا گیلانی یوسف رضا گیلانی چلے نام لکھیں یوسف رضا یہ کافی ہے ٹھیک ہے یہ چار prime minister جو latest تھے ان کے نام ہیں نمبر آٹھ پہ set of first four prime number پہلے چار prime number وہ یہ حسان ہے تو اب آپ کو آتے ہوں گے prime number شروع ہوتا ہے two کے ساتھ one prime number نہیں ہے two three five اور seven یہ ہی ہیں یہ چاروں جو ہے پہلے چار prime number ہے چھے اور چار prime number میں نہیں آتا number nine i set of ریپیٹ دو دفعہ نہیں لکھنا آپ نہیں ٹھیک ہوگا یہ چار وائل ورڈ ہے اس سنٹنس میں اور ان ٹرین میں تو یہ آپ کا جو question number five ہے وہ آپ complete ہو گیا انتہائی important question ہے یہ concept اگر آپ اچھے دری سیکھیں گے six seven eight میں بھی آپ کو sets کی پھر اچھے دری سمجھ آئے گی چلتے ہیں question number five last question کی طرف write the falling sets in descriptive form of set اب یہ جو sets آپ کو نظر آرہے ہیں اس پہ یہ سارے tabular form میں لکھے ہوئے ہیں پہلے question میں تھا descriptive form میں لکھے ہوئے تو tabular form میں کرنے تھے اب یہ tabular form میں لکھے ہوئے ہیں ان کو descriptive form میں کرنا ہے یہ دیکھیں is equal to zero one two three four five یہ numbers ہیں continuous number ہے zero سے start ہو رہا ہے لازمی بات پھر یہ whole number ہوں گے تو اب یہاں پہ is equal to set of first یہ first لکھا ہے first six whole number دیکھرے میں پانس ہے لیکن گنے zero شامل کریں تو چھے بن جاتے ہیں بی پہ فٹبال حاکی بیڈمنٹن کرکڑی آپ جانتے ہیں مختلف games کے نام ہے تو یہاں پہ لکھیں گے بی is equal to set of four games names چار games کے یہ نام ہے ٹھیک ہے وہ لکھ لیا number 3 پہ a b c z اور up to z یعنی ساری ساری انگلیش alphabet لکھ ہوئی ہے یہاں بے لکھیں گے set of چھوٹے ہیں تو small لکھ لیں small English alphabets alphabets ٹھیک ہوگیا number d پہ small English alphabets مراد ساری اس میں a سے لکھ z لکھ لکھ لیں a to z اب لاہور کراچی پشاور کوئٹا اب آپ کو لگ رہا ہوگی پاکستان کے چار شہر ہیں لیکن پاکستان کے چار شہر تو ہیں ہی ہیں لاہور capital ہے پنجاب کا کراچی سندھ کا پشاور KPK اور کوئٹا بلوچتان کا capital ہے تو اب یہاں بے لکھیں گے set of set of capital of four province of پاکستان پاکستان کے جو چار پروینس ہیں ان کے شہر ان کے جو سوبے ہیں پروینس ان کے جو سوبے ہیں ان کے جو capital ہیں ان کا یہ نام ہے capital سے مراد ہوتا ہے دار الحکومت جسرہ پاکستان ہے اس کا دار الحکومت capital اسلام وعد ہے اس طرح پھر ہر سوبے کا بھی capital ہوتا ہے پنجاب میں رہتے ہیں پنجاب کا capital وہ لاہور ہے ٹھیک ہوگی یہ لاہور یہاں پہ لکھا ہے اب کے نام ہے تو یہاں پہ لکھ لیں is equal to set of last six months of solar calendar ٹھیک ہوگی solar calendar کے آخری چھے مہینوں کے نام پہلے پانچ پارڈ مکمل ہوگئے آخر پہ میں سائٹ کو جاتا ہوں آپ ساتھ سکرین شارٹ بھی لیتے پارڈ کے remaining parts کو دیکھیں یہ ہے جی f equal to twenty one twenty two twenty three up to thirty تو آپ کے پاس number اکیس سے لکھے تیس تک جوہاں وہ number لکھے ہوئے تو سے thirty تک ہے تو آپ لکھ سکتے set of whole number between twenty to thirty one بیس اور کتیس کے درمیان بیس بیس شامل نہیں اور رہی thirty one شامل ہے آپ یہ بھی لکھتے سات of whole numbers twenty one to thirty لیکن بک ہے last جو answer mention ہے اس کے بتا رہا آپ set of whole numbers between twenty to thirty one بیس شامل نہیں ہے thirty one شامل ہی ان کے درمیان والے سارے شامل ہیں آگے number سات جی اس پنجاب سندھ خیبر پختون خواہ بلوچستان یہ پاکستان کے چار پروونس کے نام ہے یہاں پہ لکھیں گے set آف یہ پاکستان پاکستان کے چار سوپوں کے نام number آٹھ پہ d is equal to zero two four six eight ten twelve اور fourteen یہ آپ کو even number نظر آ رہے ہیں یہ والے تو یہاں پہ لکھیں گے set of even numbers up to fourteen تک zero سے لے 14 تک یہ سارے کے سارے جو ہے even numbers ہیں up to even number orange banana mango یہ fruits کے نام ہے تو یہاں پہ لکھیں گے set of three fruits تین جو ہے وہ f r u set of three fruits یعنی تین fruits کے یہ نام ہے orange banana اور mango اس کے ساتھ ہی آپ کا question number 5 ہے وہ بھی مکمل ہو گیا exercise بھی 5.2 جب وہ complete ہو گئی ہے امید ہے کہ آپ نے ویڈیو کو enjoy کیا ہوگا کسی قسم کا question ہو youtube کی apologies Don't میری میری کسی ویڈیو میں جا کریں میں اس کو جلد جلد ریپ لائی کرنے کی ٹرائی ضرور کروں گا ڈسی مسئول وشر سائن آف